جنوبی کشمیر انتناک زلے کے اکنگام اچھابل کے مقامی آبادی کو سکت مشکلات درپیش ہیں لوگوں کے مطابق وادی میں شدید برباری کے بید اغتی دیگر سڑکوں سے برب ہٹانے کا کام عمل میں لائے گیا ہے تاہم ڈانگر پورا کمار مولا جانے والی سڑک ابھی بھی بند ہے لوگوں نے مزید کہا کہ موقع میں جلد شکتی کی ناکست کارکردی کی کے باعث علاقہ پانی سے بھی محروم ہے لوگوں نے کہا کہ سڑک پر کورا ہونے کے باعث کسی بھی وقت کوئی بھی حاجزہ ہو سکتا ہے انہوں نے موقع میں پی ایچی سابڈیوڈن کو کرناک اور بیڈیو اچھابل سے مطالبہ کیا کہ وہ فلپور اس گاؤں کی طرف اپنی توجہ فرہم کرے تاکہ لوگوں کے مشکلاتوں کا جلد جلد ازالہ ہو سکے پیش ہے اس جمن میں دککو کرناک نیوز کی تیار کردہ یہ ریپورٹ موسیقی 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 اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نیوز ایجنسی آپ کی چینل یہاں پہ آئی ہماری مشکلات سننے کے لئے تو آپ نے خود دیکھا یہاں پہ میں یہاں اسی محلے میں رہتا ہوں ڈانگر پورا ہے اور میرے پیچھے یہاں پہ کمار محلہ ہے کم سے کم کمار محلہ ساتھ چلوں پہ مشتمل ہے اور ڈانگر پورا جو ہے وہ بھی تقریبا تیس پین تیس چلوں پہ مشتمل ہے اس کے آگے کنائی محلہ بھی ہے وہ بھی اسی کنیکٹیوٹی پہ اسی روڑ پہ لنک روڑ پہ آتا ہے تو آپ نے خود دیکھا مجھے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ آکے دیکھ لیا کہ برف کتنی جمع ہوئی ہے یہ جو لنک ہے جو لنک روڑ ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے جو یہ ساوڈیر سے اچھو لے ہیں ان کو کنیکٹ کرتی ہے میں روڑ سے تو کتنی پرابلم ہوتی ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹیوشن نہیں جا پاتے ہیں یا ہمارے محلے میں کچھ لیڈیز پریگنٹ ہے یا بزرگ بہت سارے ہیں کرانک پیشنٹس ہے کچھ ان کو حسودہ لے جانے کی اگر ضرورت پڑی تو کیسے لے جا سکتے ہیں یہ آپ خود گور کر سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یا ابھی کچھ بھی اس پر ملک بارف کی جو کٹائی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوئی اتنی یہاں پہ اور جو پائپس ہے وارٹر پائپس یہ آپ نے دیکھ لیا آپ خود دیکھ چکے ہیں بہت بار ہم نے دپارٹمنٹ سے گزارش کی ان کو ریپلیس کیا جائے اگر ایک مین جو ہے جو بیش میں یہ مین دیکھے آپ نے یہ مین اگر اس کے لیے دس پندرہ پائپس اور مل جاتی دپارٹمنٹ کی طرف سے تو گزارا ہو سکتا تھا ہر سال ہمیں ونٹر میں یہی کچھ جلنا پڑتا ہے اور ہر بار ہمیں دپارٹمنٹ کی طرف سے یہ مطلب بشواز دیا جا رہا ہے کہ ہم کریں گے کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے پی ایچی دپارٹمنٹ کو کرناگ ہمیں تقریباً دو سال سے بتا رہا ہے کہ آپ کے لئے کوئی نئی پائین سینکشن ہو گئی ہے لیکن اس پر کام کیوں نہیں لگ رہا ہے وہ ہم جاننے سے کاثر ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیوں اس پر کام نہیں لگ رہا ہے اور بیکٹو ویلیج یا سب ڈیوزن دیوز یا بھلاک دیوز جو ہے یہاں پہ ان میں بھی ہم نے افسران تک یہ بات پہنچائی ان کے سامنے یہ بات رکھی لیکن گراؤنڈ پہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہی دن پہلے ہمارے یہاں پڑوس میں ایک چاچی کا انتقال ہو گیا یہ ایک اور بزرگ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کی مایت کو کبرستان تک لے جانے کے لیے ہمیں کتنی مشکلیں جلنے پڑی یہ ہم جانتے ہیں اور ایک لڑکی ہماری ایک بہن وہ کل ہی وہ پانی لے جاتی سلپ ہو گئی اس کو سلپری روڈ پہ تو اس کی آرم میں فریکچر ہو گیا تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کا ویڈیو بنا کے پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کریں تو ایسے بھی مطلب بات پہنچائی جا سکتی ہے حکام تک اور آپ کے مادم سے آپ کی وساطت سے ہم ڈپارٹمنٹس کو یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھیں میں کوئی سوشل ایکٹیویسٹ نہیں ہوں نہ کوئی عوامی نمائندہ ہوں عام شہری کی حسیت سے میں آپ کی چینل کی وساطت سے آپ کی نیوز ایجنسی کی وساطت سے یہ حکام تک مہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس جو رسورسز ہے جو من اور میشنری ہے اس کو بھروئی کر لکے دیکھ لے کہ ہماری کوئی بستی ایسی تو نہیں ہے کچھ لوگ ہمارے ایسے تو نہیں ہیں جو اس زمانے میں اس دھور میں جب دیجیٹل ورلے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں جو کچھ لوگ ایسے تو نہیں ہیں جو اس میں بھی آدھی واسعوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو میں آپ کے مطلب کسی کا تنقید کیے بغیر میں آپ کے مادم سے آپ کی وساطت سے تحسل دار صاحب بیڑی اور اچھا بل ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری مشکلات کو دیکھیں ان کا ازالہ کریں تاکہ ہم بھی آرام سے زندگی گزار سکیں یہ جو تھنڈی کا مطلب آج موسم چل رہا ہے ہماری عورتوں کو آج بھی وہ پرانے زمانے کی طرح مٹکے لے کے جانا پڑتا ہے پانی برنے کے لئے تو ان چیزوں پہ گور کیا جائے جو مشکلات ہیں ان پہ گور کیا جائے اور ان کا ازالہ کیا جائے اور میں لاسٹ پہ آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا کہ آپ آگے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا اس زمانے میں جب آپ کی علاوہ کوئی سننے کے لئے ہے ہی نہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی